کیا آپ نے کبھی چائنیز فوٹ کارڈ کے پر ٹرائی کر رہا ہے مطلب ٹھیلے کے پر ٹرائی کر رہا ہے اگر نہیں کر رہا تو آج میں آپ کو لے کے جاؤں گا تو اس چائنیز فوٹ کے کارڈ کو چاو سے کھا جاتا ہے جو نورت ناندباد بلوک کے بورڈ آفیس پہ ہے تو سین اس دائٹ کے مجھے چائنیز فوٹ کھانا تھا میں نے امار کو میسیج کر رہا ہے میں نے کہا بھائی کانٹنٹ بنانا ہے اس نے کہا میں آفیس میں ہوں تو میں آرہا تو میں نے کہا بھائی پہنچو میں ہی پہنچ رہا ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کافی تحریف سنی ہے ایک مہین آویس کو کھلے وے اور ابھی تک اتنی اچھے ریوز آگیا ہیں کہ میں نے کہا جس کو ٹرائی کرنے جاتے ہیں تو میں سین یہ کہ مارکو نے ٹیکس کر دی ہے وہ اپنے آفیس سے پہنچ رہا ہے اور میں اپنے گھر سے پہنچ رہا ہوں آج میرا عفتہ تو میں نے کہا چینیز فوڈ ٹرائی کرتے ہیں اور میں پرسٹ ٹائم چینیز فوڈ کاٹ کیوں پر ٹرائی کر رہا ہوں فوڈ کاٹ کیوں پر ٹرائی کرنے جا رہا ہوں تو امید کرتے ہیں کہ میرا ایکسپینئیس تجربہ انوہا اچھا رہے امید کر سکتے ہیں تو جاتے ہیں اور چیک کریں تو ہم پہنچے اس چینیز فوڈ کی کارٹ پر جیسے اردو میں انگلیش میں یا کورین میں چاو سے ہی کہا جاتا ہے جو نورت ناظرمات بلاکیے میں ہیں اور جا کر ٹرائی کرنے لگے ہم چونسے پر آئے ہیں اور کافی ٹائم سے چینیز کھانے کا مہتا ہے اور میں چینیز فوڈ لبر ہوں میرا سب سے پیوریٹ جو ہے وہ ہے منچوری ویڈ رائیس ہے پر جو بھائی کیا پڑھتے ہیں میں نے کہا آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ بیپ ڈرائی اور چلی ٹرائی کرو سو بی آرن میکسکن چکن اور بیپ چلی ٹرائی آرن میکنگ کی ویڈیو بنایں گے جگہ خالی ہو جائے ہم جا کے بیٹھتے ہیں اور ہمارا آرن میکنگ کی ریڈی ہو جائے گا اور پھر کھاتے ہیں میں نے بھائی پھر میں نے بھائی پھر سیٹ کرے ہمار کو بھائی پھر آئے ادھر آؤ اپنی شکل دیکھا ٹومان نے بھائی پھر سیٹ کرے پھر افسوس کے ساتھ ہوئے نہیں اس کے بعد میں نے کیمرہ پکڑا اور میکنگ کی ویڈیو بنانے کے لیے کھڑا ہو گیا تو میکنگ کی ویڈیو بناتے ہوئے ایک افسوس کافی ہوتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ بنتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوتے ہو تو بھوک پہ کنٹرول رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیا آپ نے کبھی چائنیز فوڈ کارٹ کے اوپر بنتے ہوئے دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو آج یہاں پر بننے والا ہے تو سب سے پہلے بھائی نے آئل کو گرم کر کے فرائی پین کے اندر رکھ دیا تاکہ کرمائش آئے اور چاول بنے اور ویڈیوٹیبلز کٹ کر کے فرائی پین کے اندر ڈال دی گئی ہیں یہ کون سی ویڈیوٹیبلز ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا بٹ شملہ برچ لگ رہی ہے گو بھی لگ رہی ہے اور یہ ملا کر اس کو اچھال رہے ہیں پروپر لی اچھال رہے ہیں تاکہ پروپر لی یہ مکس ہو جائے اور ہم ایک ٹیسٹی کھانا کہا سکیں چیک کرے ہو آپ پھر تو یہ اب رائی صاحب کے سامنے ہیں یہ بھائی رائیس کو ریڈی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ویڈیوٹیبلز اور رائیس کو مکس کریں گے تو اب چاول کو اور ویڈیوٹیبلز کو مکس کیا جائے گا اور ایک بڑی اماؤل کے اندر چائنیز بنایا جا رہا ہے اور چاول ویڈیوٹیبلز کو مکس کرا جا رہا ہے پروپر لی اچھال رہے ہیں بھائی چیک کر رہے ہیں کہ سینز ہی الگ ہیں اور دی ایڈر ڈیش ہے کورین چکن آئل کے اندر چکن کو ڈال رہے ہیں جو کہ فرائی ہو جائے گی سب سے پہلے ریڈ چلی اور ڈیفرنٹ سوسز کے ساتھ انتظام کیا جا رہا ہے اس کو ویلکم کرنے گا اس کے بعد اس کو ریڈ چلی اور سوسز میں مکس کر کے کورین چکن بناتی ہو جائے گا تو یہ ریڈ چلی اور چکن کو مکس کرنے کے بعد یہ کورین چکن ریڈی ہو چکا ہے اور یہ کورین چکن آپ کھائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ کورین چکن کیسا ہے کیونکہ میں کچھ اور آڑک کرنے والا ہوں تو مجھے کومنٹس میں لازمی بتانا اور اس کو دیکھ کر چائنیز کی کریونگ جتنی آپ کو ہو رہی ہے اتنی ہی مجھے ہو رہی تھی تو بھو پہ کابو پانا ذرا مشکل ہو رہا تھا اور میں انتظار کر رہا تھا کہ کب ہماری باری آتی ہے اور ہمارے چاول بنتے ہیں تو یہ بیف چلو ڈرائے ہمارے سامنے ہیں چیک کرتے ہیں یہ کھانے کے بعد بھی ہمیں چل کروائے گا یا بس نام تک محدود ہے تو کھاتے ہیں اور ریویو کرتے ہیں تکنے میں تو کافی جوسی اور سپائسی لگ رہا ہے کھا کر چیک کرتے ہیں کتنا مزے گا بیف چلو ڈرائے ہمارے سامنے آگیا ہے اور چینیز کھول کا میں کافی زیادہ مہور ہوں تو سینیا پہلے میں اس کو ٹرائے کروں گا اور سامنے دوسری ڈیج بھی رکھی گیا اس کو اپر کاؤں گا نہیں پہلے تو خیار ہے ہمارے شورٹ سینگل سے اس لئے اس کو ٹرائے کرتے ہیں سو کافی مشکل سے چمچ اور کانٹے میں چاول اور بوٹی کو اڈجیسٹ کر کے میں نے اس چمچ کی طرف دیکھا کہ اس کو کھانے کے بعد میرا تفسرہ ریاکشن کیا ہوگا پہلی سپون کھاتے ہی میرے دل سے ایک ہی آواز آئی کہ بھائی پانچ سو پچاس روپے یا چھ سو پچاس روپے اور جتنے کی بھی یہ ڈش تھی اس کے پیسے پورے ہو گئے بھائی کوئی اتنا زیادہ مزے کا تانہ اتنا چل تھا میری روح کا ایک ایک حصہ اس نے چل کروا دیا تھا چیک کرے ہو پہ اور یہ سیکنڈ ڈشز میکسیکن چومن جو نوڈلز اور ڈیفرنٹ سپائسز کے ساتھ بنتی ہے اور کافی زیادہ ریکمینڈ بھی کی تھی ان بھائی نے کہ یہ لازمی ٹرائے کرنا تو اس کو ٹرائے کرتے ہیں اور ریویو کرتے ہیں پھر تو نوڈلز کو کانٹے میں اڈجز کرنا کافی مشکل ٹاسک ہوتا ہے اور میرے لیے کچھ زیادہ مشکل ٹاسک ہوتا ہے کیونکہ میں ایک بیٹھنگا آدمی ہوں تو فائنلی چومن کو میں نے پکڑ لیا مطلب کانٹے نے چومن کو پکڑ لیا اور اس کی پہلی سپون لیتی دل سے وہی سیم آواز آئی جو بیف چلو ٹرائے کھاتے ہوئے تھی کہ بھائی بہت ہی بڑی آڈیش ہے تو یہ چومن کافی جوسی اور کافی اچھی کارٹی کا چومن تھا مطلب میں حیران ان کے فوڈ کارٹ کے اوپر اتنا اچھی کارٹی کا چومن مل رہا ہے تو میری طرف سے تو بھائی گو اہیڈ اور اتنا ایڈجز کرنے کے بعد بھی چومن کانٹے سے جدا ہوئی کیا دو بہترین ڈیش کھانے کے بعد میرے پیٹ نے کہا ایک ڈیش اور کھاتے ہیں تو ہم نے آڈے کرا چکن منچورین ویڈ فرائڈ ریس تو وہ ڈیش آر ہی ہے اور اب اس کو کھاتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ڈیش ہے اس کو چکن منچورین ویڈ فرائڈ ریس کھا جاتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میری فیوریڈ ڈیش کونسی ہے تو میں اس کا نام لوں گا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اس کو کھا کر چیک کرتے ہیں کہ میری فیوریڈ ڈیش یہاں پر کیسے بنی ہوئی ہے اگر آپ یہاں آ رہے ہو اور چکن منچورین ٹرائی نہیں کرا تو سمجھو کچھ بھی ٹرائی نہیں کرا تو اس کی پہلی سپون لیتے ہی میرے دل سے ایک ہی آواز کہ میں کسی مہنے چائنیز ریسٹرن میں بیٹ کے چکن منچورین کھا رہوں بہتی پروپر لی چینیز اور چکن کوکو but if you talk about beef dragon اس کو میں ریٹ کروں گا 1010 جو کہ بہت اوپر کی چیز تھی اور میں ریکمنٹ کروں گا اگر جا رہا ہوں تو یہ ضرور ٹرائی کرنا یہ دونے چیز رکھا کے ہمارا پیٹ نہیں بڑھا یہ دونے کھانے کی بات ہمارا دل کر رہا کہ چکن منچورین ہی مانگوارے تھے جہاں اتنا کھا لیا ایک ڈشور سے سو اس کے بعد ہم نے آڈے کر رہا چکن منچورین جو کہ 10.9 تھا کافی اچھا تھا اور سکین یہ ہے کہ میں نے پہلی بار فوڈ کارڈ کے اوپر چائنیز فوڈ ٹرائی کر رہا تو کافی اچھا 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 تھا اور میں بہت اچھا چکن منچورین 10.9 جو کہ بہت اعلا تھے میں کافی حران ہوا کہ فوڈ کارڈ کے اوپر اتنا اعلا قوالیٹی کا چائنیز فوڈ ملتا ہے قوالیٹی کافی مینٹین کی جاری ہے اور اچھا 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 بس تینوں چیزوں میں مجھے ایک تھوڑا سا کنسرن تھا کہ تھوڑا سی مجھے کانٹیٹی کم لگی تھی 19.20 کم لگی تھی بٹ پرائس کے ساتھ سے آپ کیا سکتے ہو کہ ٹھیک ہے تو میں نے ان کو بھائی کو ریکمینٹ کر دیا تھا بٹ کانٹیٹی کے لاوہ everything was perfect تو میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا کہ جاؤ اور یہاں پہ ضرور ٹرائی کرو چینیز فوڈ لور ہو اور سستے میں کھانا ہے تو چاؤ سے جا سکتے ہو سیڑے پیر